اسلام علیکم میں عصد اللہ خان وزیر ہوں امید کرتے ہیں اب تمام حباب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا کی نظر مشرق وستہ میڈلیسٹ پر مرکوز ہے اور آج پالیسی میکرز اور دنیا کے سربراہان کو ایک خطاب کا انتظار تھا وہ خطاب ہو چکا ہے یقین انہ آپ جان چکے ہوں گے میری مراد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمنہی کا آج کا خطاب تھا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمنہی نے تہران میں چار سال بعد جمعہ نماز کی امامت کی اور خطاب دیا آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی اور اس کے ریجنل پالٹکس اور گلوبل پالٹکس کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مجلس وعدت المسلمین کے جنرل سیکرٹری ناصر شرازی صاحب ناصر شرازی صاحب آپ مشرق وستہ پر بڑی امیق نظر رکھتے ہیں تو ابھی جو آیت اللہ خمنہی صاحب نے خطاب دیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ علاقائی جو جنگ ہیں وہ ناگزیر ہیں مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس خطاب کو اتنی حمیت کیوں دی جا رہی تھی جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ان کا خطاب بالخصوص یہ جمعہ پروسیشن جو ہے نماز جمعہ وہ انتہائی اہم موقع پر ہی خود پڑھاتے ہیں اور خانہ ایک ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک importance ہے اور پوری دنیا بالخصوص جو اسرائیل اور ان کے allies ہیں وہ اس کو ایک strategy کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا guideline دیتے ہیں اور اس وقت ان کا کیا stand اس کے اندر ہے یہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو ایک immediate context ہے وہ یہ ہے کہ تازہ ترین ایران نے missile launch کی ہوئے ہیں اسرائیل کے اوپر اور ان نے deep inside اسرائیل اور اس کے military targets کے اوپر جو ہے وہ direct hits کی ہیں اور اس کے بعد ایک threat loom کر رہا ہے counter retaliatory attack کا تو یہ بھی ایک matter ہے کہ کیا اس وقت situation ایسی ہے اور دنیا میں افواہیں اور propaganda پھیلایا گیا ہے کہ جو ایران کی supreme leadership ہے شاید ان کو بھی security حصار کے اندر لے جایا گیا ہے تو جمعہ تو security حصار نہیں ہوتا ہے یہ تو ایک public matter ہے اور انہوں نے public کے اندر اپنی appearance یہ second appearance ہے اس کے بعد یہ second appearance ہے جو انہوں نے دی ہے تیسرا اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے کہ ایران کے اندر اور بحرال عرب ورد کو تو میں بالکل خاص طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ایک محبوب ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت اور ایران میں اگر میں کہوں second number کے اوپر محبوب شخصیت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صحیح الحسن نصر اللہ تھے تو ان کی عادت کے بعد یہ اور زیادہ important تھا کہ اس کے بعد جو ہے چونکہ لوگوں کے اندر بھی ایک غم و غصہ بھی ہے جذبات بھی ہیں اور ان کی کیفیت بھی ہے تو اس موضوع کے اس حالات اور کیفیت کے اندر جو ہے وہ respond کرنا بڑا important تھا پھر جو میں current issue کی بات کروں چونکہ ایک western propaganda going on ہے اور وہ یہ ہے کہ west superior ہے technological advanced ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ powers زیادہ ہیں collective west جس میں ہم امریکہ اور European allies ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب west جو ہے وہ اکٹھا ہے تو اس سے جو اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں تو اسرائیل بڑا طاقتور ہو گیا ہے اور اسرائیل کا حال روکا نہیں جا سکتا اسرائیل کے مقابلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لہٰذا اس کی جو expansionist designs ہیں ازائم ہے توسیر پسندانہ تو وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ country جو ہے اس کو take over کرتا رہے گا اسلامی سے زمین قبضہ کرتا رہے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک demoralization کی کیفیت west نے create کرنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر جو ہے وہ response وہ بھی یقینی طور پر ان سے توقع تھا اور ایک important وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک immediate war چل رہی ہے لیبنان کے اندر اور ایک immediate war چل رہی ہے غزہ اور فلسطین کے اندر ویسٹ بینک اور فلسطین کے غزہ کے اندر تو ان دونوں کے لئے جب انہوں نے address کرنا چاہا تو انہوں نے عربی کے اندر گفتگو کیا ہے جو خطبہ جمعہ ہے بالکل یہ بڑا اہم ہے کہ اکثر وہ فارسی میں کرتے لیکن جو second part of speech تھا وہ عربی میں تھا وہ عربی میں تھا تو انہوں نے کہا بھی صحیح اگرچہ وہ پوری دنیا کے لئے ہے اور اس کے بعد یہ عرب ورل کے لئے ہے لیکن عرب ورل کے اندر بھی جو خاص طور پر یہ address وہ فلسطین کے عوام کے لئے ہے اور ان کے ساتھ لبنان کے عوام کے لئے جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی جانے جو ہیں وہ قربان کر رہے ہیں تو یوں انہوں نے اس سے آپ کو پیر ہوگی جس کی وجہ سے ان کی جو جمعہ سرمن اچھا شرح صاحب آیت اللہ خمنہ ہی نے ایک اور اہم پوائنٹ ریس کیا ہے کہ the possibility of regional war is well calling muslim to be united انہوں نے علاقائی جنگ کے حوالے سے possibility کی بات کی ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ علاقائی جنگ ناگزیر ہے وہ میں عرض کرتا ہوں انہوں نے اس کو ناگزیر نہیں کہا لیکن اس کی امکانات کو رد نہیں کی اور ظاہر ہے کہ امکانات کیا ہیں دیکھیں انہوں نے اس threat کی اصل کیفیت ہے وہ دنیا کے لیے وضاحت کی ہے threat کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک تو strategic depth کی کمی کے شکار ہے بہت چھوٹا سا time state ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ اپنی geografic کو extend نہیں کرے گا تو وہ practically اس قطعے میں تو ایک یہ geographical extension ہے جس کو دنیا نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے جنوبی لبران ایکسٹینٹ این ایکس کیا ہوا تھا اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ درہ اردن کا مغربی کنارہ جو ہے وہ بھی انہوں نے ان لیگلی این ایکس کیا ہوا تھا پھر انہوں نے سینہ ٹیک اوور کیا تھا جو بعد میں ایک ایگریمنٹ کی طیعت اس کو دیا لیکن اس ایگریمنٹ میں اپنی حمایت کیلئے بہت سری شرائط رکھوا ہے بلان ہائٹس جو سیریہ کی ملکیت ہے وہ ابھی بھی اسرائیل میں این ایکس کیا ہوا ہے اور اب جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے جس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ غزہ کی سرزمین اس طریقے سے یہ جو اینس ایڈر آپریشن یہ آپریشن ابھی کوئی ملٹری ٹارگٹ کی حصول کے لیے نہیں ہے بلکہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکالے جانا بہت ہوتا ہے چونکہ جب آپ میس کیلنگ کر رہے ہیں عورتوں اور بچوں کی اور کوئی ملٹری ٹارگٹ بھی سامنے نہیں ہے تو یہ میں اپنی بات بھی نہیں کر رہا ہوں یہ میر شائمر جو دنیا میں اس وقت انٹرنیشنل ریلیشن کا ویسٹ کا سب سے بڑا سٹریٹیجسٹ کہا جاتا ہے تو وہ اس نے بھی اکناوریج کیا کہ اس نے ایک پرپس ہے وہ پرپس یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ جب آپ کی ایکسپینشن پالیسی ہے تو فلسطینیوں کو نکالنے کے لیے آپ نے جینو سائٹ کیا اور آپ جینو سائٹ کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آپ نے سمجھتے ہیں کہ پچاس ہزار لوگ کو شہید کر دیا اور بڑی سطح پہ جو ہے وہ آپ نے ان کی اوپر ایک بہت بڑا ظلم لانچ کر کے تو اب آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ لبنان سائٹ اور اگر یہ دونوں سائٹیں ایکسٹینڈ ہو جائیں تو پھر یقیناً آپ سیریا کا بہت سارے ایریا جورڈن کا بہت سارے ایریا ایجپٹ کا بہت سارے ایریا ٹیک اوبر کر سکتے ہیں اور یوں اسرائیل اپنے اس ازائن کی کامیابر سکتے ہیں تو یہ جو اسرائیل کی یہ کیفیت ہے کہ وحشت ہے بربریت ہے اور پھر اس کا کوئی ہاتھ روپ نہیں رہا بلکہ بہت امپارٹنٹ جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ خطے کے جو عرب اور مسلمان اور علاقائی کنٹریز ہیں خواہ وہ عربوں مسلمانوں اور یہ اپنے معاملات کو آپس میں بیٹھ کے بہتری دریقے سے حال کر سکتے ہیں آپ کے علمیں کل سعودی عرب کے وزرے خارجہ اور ایران کے سطر کی ملاقات ہوئی دس ملاقات ہوئی اور اس کے پنچ لائن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پرمنٹ ہی اپنے تمام اختلافات کو خاتم کرنا چاہتے ہیں یعنی خطے کے خطے کے جو ریجنل کنٹریز ہیں یہ تو اپنے معاملات خود حال کر سکتے ہیں تو فساد کی جڑ کون ہے وہ فارن انٹروینشن یعنی امریکن فورسز ہیں اندر ہی جان یوکے کی فورسز ہیں اندر ہی جان تو انہوں نے کہا یہ بیرونی قوتیں یہ ہیں اصل خطے میں فساد کی جڑ اور یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کیونکہ ان کو بیرونی جو قوتیں ان کو کوئی لوکل سپورٹ تو چاہیے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے فساد کو آگے بڑھانا ہے تو وہ اسرائیل ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے ہینیس کرائیمز کو ایکسٹینٹ کر رہے ہیں اور جتوسی پساندہ آزائم ان کو آگے بڑھا ہے اور اس میں ایک اور واضح بات جس کی طرف ہو جو گلوبل آرڈر کا چینج ہے کہ دنیا مغرب سے طاقت کتوازن مشرق کی طرف انتقل ہو اس خطے کا رول بڑا پیوٹل ہے وہ ہے یہ میڈل ایسٹ اور اگر میڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل ڈیکلائن کا یہ شکست کشگار ہو جاتا ہے تو امریکہ کے ہاتھ سے طاقت نکل کے بہت تیزی سے مشرق جن میں چائنا ہے اور یہ گلوبل آرڈر کا جو چینج ہے یہ ظاہرہ ہے امریکہ اس کو روکنے کے لیے وہ تمام بحشتگری کرے گا تاکہ وہ بینفیشلی رہیں اس سسٹم اس آرڈر کے تو اس کی طرف انہوں نے واضح طور پر انڈیکیٹ کیا کہ وہ جب یہ چاہتے ہیں اور ان کے جو اہداف ہیں وہ حاصل ہی تب ہو سکتے ہیں جب وہ اس ریجنل وار کو ایکسپینڈ کریں تو یس انہوں نے اس عنوان سے اچھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنے خطاب میں کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں چاہے وہ افغانستان ہو یمن ہو سیریا ہو لبنان ہو تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے یہ بہت اہم بات تھی آپ اتفاق سے ابھی آپ بھی مفتقوں سے تھوڑی دیر پہلے میں لبنان کے سفیر کے پاس تھا تو لبنان کے سفیر مجھے جارڈن کے اندر بعض مقدس مقامات کی ڈیٹیل دن میں سے حضرت موسیٰ کا وہ اسا اور وہ جو ایک چرچ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی بتائی اور دکھائی اس کی تصویر بھی پھر انہوں نے باقی ڈیٹیلز بھی دیتائیں ان کا کہنا یہ ہے میں جس اس کو اپنے انداز میں بیان کر دیتا ہوں کہ اور یہی کلیکٹیو ہے یہ ان کا کہنا نہیں یعنی انہوں نے ایڈ اپ کیا کلیکٹیو یہی ہے کہ اسرائیل اگر فرض کریں کہ کامیاب ہو جاتا ہے فلسطین میں تو کیا خیال ہے کہ وہ جارڈن کو چھوڑے گا کیا خیال ہے وہ ایڈیپٹ کو چھوڑے گا اور یہ اسرائیل جو بالکل جس کے لیے کوئی عالمی قوانین نہیں ہے ویس جس کے ساتھ بالکل محکم طریقے سے کھڑا ہے اگر وہ جارڈن کو لینا چاہے تو جارڈن تک ٹائنی سٹیٹ ہے اگر وہ ایڈیپٹ کو لینا چاہے تو ایڈیپٹ کا تو سہرہ ایڈیپٹ تو آپ کو پتا ہے 67 کی بار کے اندر گھنٹے کے اندر پیرالائیز ہو گیا ہو تھا اور آج بھی ایڈیپٹ کی بڑی جو ہے وہ فورس اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر ایک مانی جانی جاتی ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کے لیے اپنے کے جبنی بھی یہ ویجنل کنٹریز ہیں ایران کے علاوہ وہ سعودی عرب کے علاوہ ٹیکنالوجیکل بہت زیادہ ویک ہے وہ ان کے پاس اس طرح موڈرنائزیشن نہیں ہے جو کہ اسرائیل اور باقی ممالے کے پاس ان کی حکومت عوام کی ترجمانی نہیں کرتی ہیں پھر اس کے علاوہ وہ لوگ بھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل ہمارے علاقوں میں آتا ہے تو حکومت کتنا ریزسٹ کر سکے گی اگر وہ لبنان ریزسٹ نہ کر سکے اور اگر فلسطین ریزسٹ نہ کر سکے تو ہمارے لیے تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا اور پھر ان کو یہ ادازہ ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ گرہب کریں گے اور وہ اسی بحشت گری کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنا لیا ہے کہ بھئی اب آپ نے ہمارے مقابلے میں سٹرینڈ نہیں لینا یہ کام کرتے ہیں لہٰذا جو بھی کمیونٹی انہیں ہمارے مقابلے میں سرنڈر کرنا ہے تو اس قیفیت میں انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ اس وقت سوائے یونٹی کے اور عالم اسلام کے آپس میں اکٹھا ہونے کے کوئی چارہ نہیں ہے اور جو بھی مسائل ہیں دنیا میں کوئی دو ملک نہیں ہے جن کے آپس میں پرابلم نہیں ہوں گے کوئی دو ملک نہیں ہے شاید انوالمنٹ رہے گی وہ ان ایشیوز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایک خطرنات جنگ کے اندر دھکیل جائیں گے جس میں وکٹم مقامی یہ ممالک بنیں گے تو انہوں نے سب کو بتایا کہ یہ سب کا کومن انٹرسٹ ہے کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں سٹینڈ لیں اور اس کینسیریس جو اس کے وجود ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں آچھا شرائے صاحب اس وقت ایک اور بحث چل رہی ہے کہ یہ اسرائیل کے پاس اپورچونٹی ہے میں کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسرائیل کے سابق سابقہ وزیراعظم نفتالی بینٹ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل has now its greatest opportunity in 50 years to change the face of the middle east we must act now to destroy ایران's nuclear program اسے حوالے سے صدر بائیڈن نے بھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ایران کے نیوکلر سائٹس کو target کرنا ہے یا نہیں اس حوالے سے مشاورت جاری ہے اسرائیل کے پرائی منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک موقع ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہرحال ویسٹ کے ساتھ مل کے اپنے بعض اہداف جن میں سے بہرحال ایک جنہوں کیا اور بہت سارے لوگ کو شہید کر دیا لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب میں ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے ماہر ہونے کے ناتے دیکھتا ہوں تو اسرائیل نے اسرائیل جیسے ملٹری بائٹ نے ڈیکلیئر کیے تھے تین آدھاف فلسطین کے لیے انہوں نے بڑے آدھاف جو ہے انہوں نے کہا ہم غزہ کو ٹیک اوبر کریں گے ہم غزہ کے حضامت کا خاتمہ کریں گے اور ہم اپنے ہوسٹیجز کو تھرہو ملٹری مینس واپس لے کے آئیں گے کیا اتنا بڑا یوز آف فورس اور ایک سال پورا آج ایک سال ہو گیا ہے پورا ایک سال جنگ اور وہ بھی کن کے ساتھ جو محسور ہے جو 2005 سے غزہ سیج کے شکار ہے یعنی اس کی زمین فضا اور سمندر تینوں طرف سے اسرائیل اس کو گھیرا ہوئے ان کا دنیا کے ساتھ کوئی ایکسس نہیں ہے 2015 سے یہ تو ابھی 2033 میں جنگ چھو گئی تو ان محسور شدہ لوگوں کے اوپر جن کی کوئی سپلائی چین بھی نہیں ہے کیا جنگ میں سپلائی چین بڑی امپارٹٹ ہوتی ہے کیا ایک سال گزرنے کے بعد وہ اپنے آلاف حاصل کر سکتے ہیں جواب ہے بگ نوک نہیں کوئی ایک عدف بھی آثر نہیں کر سکتے سٹل ہوسٹیجز دے رہے ہیں آج بھی القسام پرگیڈ نے بہت سار فیزائل تاگے ہیں اور آج بھی وہ غزہ کو تیک اوبر نہیں کر سکے اور آج بھی غزہ کے لوگوں نے ڈسپلیس ہونے سے اکار کر دیا ہے اب دوسرا انہوں نے حدف کہا کہ ہم نورت کے اندر اپنے لوگوں کو واپس لے کے آئیں گے اس کے لئے طریقہ کاروں نے لکھا کہ ہم نے ہزبولہ کو پیچھے دکلنا ہے لبنان کے ایریہ ٹیک اوبر کرنا ہے تاکہ ہمارے جو نورت کے اندر چونکہ ہزبولہ نے اگلے ہی دن جس دن فلسطین پر حملہ ہوگا اگلے ہی دن ہزبولہ نے فرنٹ سٹارٹ کر دی تک ایک سو پیس کلومیٹر ہزبولہ کا بارٹر بنتا ہے اور ایک سو بیس کلومیٹر کی اسرائیل کو انگیج کیا تاکہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکے اور اس مہاز کو جو ہے سپورٹ فرنٹ کا نام دیا پیلسٹینین سپورٹ فرنٹ تو ایک سال تک اس کی تمام وزار تمام ڈیویلپمنٹس کے ہیں پیلسٹینین سپورٹ فرنٹ کے نام سے چلتی تھی تو یہ جو ان کا معاون فرنٹ تھا اس معاون فرنٹ نے تقید اسرائیلی فوج کو انگیج کر کے رکھ دیا جس کے نتیجے میں وہ اپنے آداب بھی حاصل نہیں کر سکتی اب جب انہیں پتا چلا بھی حاصل پرابلم تو یہاں پہ ہے لہٰذا اس کو جب تک ہم جو ہے وہ کاؤنٹر نہیں کریں اور بریک نہیں کریں تو یہ ہمارے آداب فرنٹ میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے لہذا انہوں نے لیبنان کی اوپر ڈیریکٹ بھی اٹیک کیا اور وہاں پہ سید حسن کی شہادت سے ایک پولٹیکل خلا یقینی دور پر پیدا ہوا ہے لیکن جیسا میں نے کہا ابھی میں ان سے بھی لیبنانی صفیر سمیلہ تو میں نے ان کا انپٹ بھی لیا اور میرے اپنے ذرائع دیا کہتے ہیں لبنان کی تاریخ میں یونٹی اس لیول کی اوپر نہیں دیکھی گئی کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ڈسپلیسٹ ہیں وہ شیعہ سکول آف تھارٹ کے لوگ ہیں لیکن ان کو سب سے زیادہ جو پناہ دی ہوئی ہے وہ اہل سنت میں دی ہوئی ہے حتیٰ کرسچنز نے اپنے چرچے دروازے ان کے لیے کھول دی ہیں وہ سارے ایک لبنانی بڑھ کے اسرائیلی اگریشن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں تو اب جو اسرائیل آپ نے جس کی طرح اشارہ کیا وہ ٹو تھو تھوزنٹ ٹو تھوزنٹ سکس کی عرب جو جنگ تھی عزباللہ اور اسرائیل کی اس میں امریکہ نے اوفیشلی کہا نیو میڈل ایسٹ ہے وہ ٹیکنگ پلیس اور کونڈلیزر آئیس کہا تھا کہ یہ برت پینی جو لوگ مارے جا رہے تھے تو اس کا برت پینی آف نیو میڈل ایسٹ ہے اور وہ میڈل ایسٹ کو اپنے حساب سے ڈیزائن ضرور کرنا چاہتے ہیں وہ اس قطعے کے ممالک کو جو مضبوط ہے اور کو توڑنا چاہتے ہیں اور اپنے لئے رہا ہموار کرنا چاہتے ہیں تاکہ دجل آف رات کے پانیوں تک پہنچ سکیں لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ آج پانچوہ دن ہے اور میں 24 آر منٹر کروں تین گھنڈے سے زیادہ سو نہیں پا رہا ہوں اور اس کی وجہ انٹرنیشنل نیشنل ٹی وی ٹی وی چینلز کیونکہ مجھے مسلسل ٹیک اپ کر رہا ہے میں نے اپنے روم کے اندر چھے ساتھ جو نے لگائی ہوئے ہیں جس میں لبنان سے جس میں خود اسرائیل سے پھر اسی طرح ویسٹرن سورسز اور اسی طرح نزیرہ کہ میں ان کو مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمپیر کرتا رہا تو آپ یقین کریں کوئی ایک چینل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے دنوں سے ایکسٹنسیب بمبارمنٹ کے بعد جو انہوں نے اپنے ایلیٹ فورس کو جو ہے وہ اتارا ہے لبنان کے اندر انویٹ کرنے کے لیے ابھی تک ایک فوجی بھی ان کا اندر نہیں جا سکا اور ان کے کئی درجن فوجی مارے جا چکے ہیں اور ان کے سینکڑوں لوگ جو کمارڈو فورس وہ زخمی ہیں اور ایک اینچی بھی ابھی تک وہ لبنان کی سرزمین کے اندر داخل نہیں ہو سکے اور دوسری طرف ابھی حزباللہ نے اپنی جو ان کا ایلیٹ برگیڈ ہے جس کو وہ رزوان برگیڈ کہتے ہیں وہ ابھی میدان میں آیا ہی نہیں ہے تو سب کو چاہنے کے باوجود اگرچہ بربارزم ہے اگرچہ بہت زیادہ دہشتگردی تو ہے مرڈر میس مرڈر بھی ہیں لیکن جو نتیجہ انہوں نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ ہم لینا چاہتے ہیں یہ وہ نتیجہ بلکل بھی نہیں لے پا رہے ہیں اور مجھے یاد آ رہی ہے ایسا یہ دوسر کی جو لاست دو سپیچز تھی نا ایک سپیچ میں انہوں نے ایک بات پی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہنس لیں چونکہ اس کے بعد آپ کو بہت رونا ہے اور یہ جو وہ اپنی سپیریارٹی کا چونکہ اب ایک ہی فرق رہا جاتا ہے ٹیکنالوجیکل سپیریارٹی میں نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی بریفنگ سنی ہے ایرانی مزائل حملوں کے فوراً بعد لائف سنی ہے وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں نے یونیٹڈ کنگڈم کی ہے اور اس کے علاوہ میں نے نیٹو کے کنٹریز کی بھی سنی ہے اور اسرائیل کی بھی سب نے یہ کہا کہ ہمارے تمام تیاریں بیسس ہمارے ائر فورس اور ہماری نیول فورس یہ ساری جو ہیں جس میں امریکہ کا تھارڈ سسٹم اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرو تھری اور اس کے ساتھ جو اسرائیل کا تیسرا اہم ڈیوٹ سلنگ سسٹم ہے یہ سارے سسٹم سے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم پرندہ بھی پار نہیں مار سکے گا لیکن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تو ان کی اس دن دھری کی دھری رہ گئی جب کلیکٹیو ویسٹ وید اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم آئرن کلیٹ سپورٹ یہ بیڈل کے الفاظ ہیں کہ ساتھ اسرائیل کے کھڑے ہیں اور اسرائیل کو کوئی گزان دنی پہنچنے دیں گے ساری دنیا نے دیکھا کہ لائی چونکہ اس وقت اتفاق سے ایک ایسا واقع ہو چکا تھا میں میں ٹی وی چینل پہ تھا جس میں حماس لباد اس کی ذمہ داری قبول کر لی جس میں بیروت کے گلیوں کے اندر جو ہے وہ حماس کے ایک آدمی نے کچھ ملٹنس کو ٹارگٹ کیا جو وہاں کے اسرائیلی ملٹنس تھے یا ملٹری کے لوگ تھے تو وہ لائی پوری دنیا اس کی کبرج کر رہی تھی اور جب ساری دنیا طلبی کبرج کر رہی تھی تو ایمیجیٹ فلیش نیوز کی گئی ایران اٹیک لہٰذا اب اس کو چھپانا ممکن نہیں رہا تھا اور وہ جب اور شرائش صاحب چار منٹ کے اندر ہی دو سو کے مزائل جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا اسرائیل ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ہٹ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ڈیریکٹ ہٹ کے ذریعے سے اپنے حدف کو نشانہ بنایا ہے یعنی وہ انٹرسیپٹ نہیں ہوئے ان کا جو سسٹم ہے وہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا اور یہ ساری دنیا آندھے کو بھی پتایا کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے اور پھر اب تو خیر اس کی سیٹلائٹ ڈیمیجز بھی آ گئی ہیں ایف تھرٹی فائب تیار ہوگی دیگر چیزوں کی بھی تو ٹیکنیکل ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آپ کی تو دھری کی دھری رہ گئی نا یہ تو فیل ہو گئی اب یہاں پر یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ کی حملہ ہو گیا ہے ادھر سے لبرانی اٹھتے ہیں وہ مارتے ہیں ادھر سے حزباللہ مار رہی ہے ادھر سے ایراک مار رہا ہے ادھر سے جو ہے وہ فلسطینی مار رہے ہیں تو وہ جو قادرہ دیوار کیا گری میرے کچھے بگان کی لوگوں نے میرے رستے بنا لیے تو اسرائیل اب اس جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ بظایر اس نے اپنی حیبت بنانے کی کوشش کی ہے لیکن امیلہ نے یہ سارے ملک جو بظایر چھوٹے ملک کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ جب چاہتے ہیں بیروب پہ اس ورحیت تالعبیب پہ حیفہ پہ اور اسرائیل کی جو سٹریٹیجک سٹیٹیز ہیں جیسے کہ ان کی علاق کی بدرگاہ ان کو جو ہے انہوں نے ریویج کر دیا ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو ظاہر ہے تو اسرائیل کی فیلئر بالکل دو اور دو چار کی طرح لکھا ہوا ہے لیکن یہ رستہ چونکہ قربانی کا ہے تو جو بیسے یہ درستہ کی دو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا ایک انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل اس وقت انہوں نے کچھ واقعات کیے جس میں ان کو ذرا اچھی خبریں ملی تو انہوں نے کہا ہنس لیں چونکہ اس کے بعد آپ کو بہت رونا ہے آپ یقین کریں پانچ دن کی زمینی جنگ میں اسرائیل بہت رویا ہے اور اسی دوران میں مزائل بہت رویا ہے اسی دوران حماس نے حملے کی اسرائیل بہت رویا ہے اور رو رہا ہے اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ لیبنان میں داخل ہوں گے تو آپ کو ٹینکوں کی کمی نہیں ہوگی اور پھر مسکراتے اکھا گا کیونکہ آپ کے پاس ٹینک بچیں گے ہی نہیں کمی تو تب ہوتی ہے اور ان میں سے کچھ کم ہوگئے آپ یقین کریں ابھی تک ایک ٹینک اور ایک اسرائیلی آرم فورسز کا کوئی آدمی وہ ابھی تک لیبران کی سرزمید کے اندر داخل نہیں ہو سکا تو ان کی ایلیٹ فورس بھی ابھی تک ناکام ہے اس کا غصہ وہ سلیلین کے اوپر نکالتے ہیں اور سکور پورا کر کے بظائر اپنی دہشت جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پتا چاہتے ہیں کہ میکرائنٹس کے اوپر جو ہے یہ فیلئر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیٹرنس کریئٹ ہو گیا ہے اور ڈیٹرنس یہ ہے کہ ان کو یہ یقین ہو گیا ہے چونکہ ایران نے بھی میسج دیا ہے ارب کنٹریز امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی اور وہ میسج کیا ہے وہ بڑا کریسٹل کریا ہے جس کی طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بات کی تھی کہ وہ ایران کی ایٹ بھی یا فرض کرنے کے تیل کی تنصیبات پر نشانہ پناہیں گے میں آپ کو یہ ارس کرتا ہوں وہ کی چھوٹا موڑا ایڈونچر تو کر سکتے ہیں لیکن ایران کی میل لینڈ کی اوپر بڑا میسج اٹیک کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ایران نے اپنے ٹیکنٹس کا شاید ٹوئنٹی پرسنٹ بھی نہیں دکھایا ایران کے پاس مرورنگ کرنے کی سائید اس سے بہت زیادہ ہے ایران جیوگریفکلی بہت بڑا کنٹری ہے اور ایران کے ساتھ ریجن کے اندر بہت سارے الائی کنٹری موجود ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹائنی اس وقت جو ہے وہ انلیگل انٹری ہے اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ ایک اٹیک کرے گا تو ڈیٹرز کے اندر جو بات پن ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے یقین ہے کہ اس کا جوابل جواب یعنی اگر میں جواب دیتا ہوں ایرانی میزائل اٹیکس کا تو اس کا جو جوابل جواب ہوگا وہ اتنا ڈیوازٹیٹنگ ہوگا وہ اتنا محلق ہوگا اتنا کرشنگ ہوگا کہ ار ریپیرے بر لاس ہو جائے گا لہٰذا وہ ار ریپیرے بر لاس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر کسی طریقے سے کچھ سیف پیسج لے کے خاموشی اختیار کی جائے لیکن اس کو ریٹیلی ایٹ نہیں کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے پاس اس وقت ریٹیلی ایٹ کرنے کا آپ شرائے سب یہ سمجھتے ہیں اس وقت جو تین آپشنز کے اوپر بیس کی جا رہی ہے کہ اسرائیل آیا سیمبولک ایک اٹیک کرے گا یا پھر وہ ٹیکٹیکل سٹرائک کی طرف جا سکتا ہے یا پھر وہ ایران کی نیوکلر سائٹس کو اٹیک کر سکتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ایک سیمبولک سا اٹیک ہوگا اسرائیل کی طرف سے دیکھیں اس کو کپیریزن کر لیتے ہیں نیوکلر سائٹ پہ اٹیک کرنے کے لیے ایران کی نیوکلر سائٹ تو ایک جگہ پہ نہیں ہے پھر ایران کا اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے پھر ایران کی جو ایکسپینڈڈ ہے وہ پورے ملک کے اندر بہت زیادہ جیوگرائفیکل ویٹ تو اس کے اندر ہے اس کا مطلب ہے آپ ایک حملے کے اندر بہت بڑا نقصان نہیں کر سکتے جواب میں ایران کیا ایران نے ابھی جو ایک سو اسی میزائل دا گئے اگر ان میں سے ایک سو پچاس لگے ہیں تو وہ ملٹری ٹارگٹس پہ بالکل اینچ با اینچ لگے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو یہ ٹوئنٹی میٹر یعنی جب یہ خراب ہوتے ہیں میل فنکشن کر دیں تو یہ ٹوئنٹی میٹر کے دائرہ کے اندر ہوتے ہیں یہ اس سے آپ مدازہ لگیں یہ کتنی ایکوریسی ہے ان کی اور انہوں نے جا کے ڈیریکٹ ان کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو ہٹ کیا ہے اب مجھے بتائیں ابھی تک انہوں نے سیوٹین انفرسٹرکسن کو ہٹ نہیں کیا ابھی تک انہوں نے ان کی گیورنمنٹ بیلڈنگز کو ہٹ نہیں کیا انہوں نے ان کو میسج دیا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کی ملٹری کو نشانہ بنایا ہے انسٹالیشن کو نشانہ بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران چاہے تو اس کے کے سوفٹ ٹارگٹ ہے تو یہ انہیں نظر آ رہا ہے ایسے جیسے دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پھر میں اس کو ایران کو تو یہ تباہ نہیں کر سکتے تو ایران تو فرض کرے گا پندرہ ہزار مربع پندرہ لاکھ مربع کلومیٹر کی اوپر پھیلا ہوا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ ایک طرف سے ایک سو کلومیٹر ہے بعض جگہوں سے صرف پچیس کلومیٹر ہے چھتیس کلومیٹر ہے بعض جگہوں سے پچیس میل ہے اس کی لیندھ چھوڑائی جو ہے تو وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے آپ کے خلاف کسی ایٹمی بم کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو آپ کا ایٹمی پلانگ رہا ہے بھئی آپ کے لیے بم ہے ہم اگر اس کو اڑا دیں تو وہ آپ کے لیے ایٹم بم ہے اور پتہ ہے کہ ان کا جب جو ایٹ میکسیمم جب تھا چونکہ وہ ایٹ میکسیمم تھا ایران کا حملہ میریمم پہ تھا اور اسرائیل کا دیفنس میکسیمم پہ تھا چونکہ انکلی لائف ایٹھ کا میٹر تھا اگر وہ نہیں روک سکے تو ایران کی اگر مزید ایڈوانس ٹیکنولیگی والے میزائلز یہ حملہ ہوتا ہے اور وہ مزید بڑے وار ہیڈز لے کے آتے ہیں تو پھر تو آپ اپنا ڈیمونہ بھی نہیں پچھا سکیں گے تو یہ بھی بڑا کلیر میسج ہے کہ اسرائیل کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہے نمبر تین آئل انسٹالیشنز اگر آئل انسٹالیشن کو حملہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے آپ کے علم میں ہے یورپ سب سے بڑا آلائی ہے امریکہ کا یورپ روس کے ساتھ حالت جنگ میں یوکرین کے مسئلے پر یوکرین کی وجہ سے یورپ حالت جنگ میں ہونے کے بابیود انرجی کہاں سے لے رہا ہے سب سے زیادہ انرجی خریدتا ہے اسی روس سے اور اس کو پیسے دیتا ہے جس کے ساتھ جنگ میں کیوں آپ کو اس حالت جنگ میں انرجی ریسورسز موجود نہیں ہیں ایک دن میں پوائنٹ پرسنٹ کا رائز آیا ہے صرف ایرانیم بیزائل ایٹیک کے نتیج میں دنیا کے اندر آئل اپروڈ آئل کی پرائس کے اندر اگر فرس کریں کہ کسی ایڈونچر کی وجہ سے آئل کی سپلائی رکھتی ہے تو ان ممالک کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گی ان کے پاس تو اپنا آئل ہے فرق کس کو پڑے گا یورپ کو فرق کس کو پڑے گا اور اگر یورپ ڈسٹرب ہو جاتا ہے یورپین ایکارمی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو کیا شرح صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آج جب ہم پروگرام کر رہے تھے پروفیسر ازر اور پروفیسر نظیر صاحب کے ساتھ تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ایران تیل بھی روک دے اور اس طرح کے میڈلیس میں اگر آئل کے اوپر کوئی آتا ہے تو اسے جو اسرائیل کی ایکارمی ہے وہ بلکل تباہ ہو جائے گی اور یورپ کی ایکارمی بلکل تباہ ہو جائے کیونکہ ائر جو سپیس ہے وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ کانٹریز نے بند کی ہوئی ہے بلکل آپ نے درست کہا دیکھیں نائنٹین سیمٹی تھری میں جب یہ بس جید ایکسا کیا دشدگی والا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد جب اوائی سی کا اجلاس بلائیا گیا تو پہلی بار آئیل بطور ویپن اوائی سی کانٹریز نے استعمال کیا جب آئیل بطور ویپن استعمال کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کیسے سرنڈر کیا اور کیسے جو ہے وہ انہوں نے امیجیٹ جو ہے وہ آئی سی کی سفرشات کیوں پر عمل درامت کیا تو یہ بہت بڑا ویپن ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلم کانٹریز اس کو ابھی بطور ویپن کلیکٹیو یوز نہیں بھی کرتے تو اگر آپ جیوگریفی اٹھا کر دیکھیں تو دو پوائنٹس ہیں جو آئیل چوک پوائنٹس ہیں اور بلکہ تین پوائنٹس ہیں میڈل ایسٹ کے اندر جہاں سے پوری دنیا کو انرجی کی سپلائی ہوتی ہے پہلا ہرمز ہے ہرمز تقریباً پچیس پرسنٹ آئیل سپلائی کا سینٹر ہے اور ہرمز کے اندر کون سے ملک ہیں ایران اراک سعودی ریبیا کتر یوے ای بہنے اور کوئیت یہ ہیں دنیا کے ٹاپ آئیل پروڈیسر ان کا سارا تیل کہاں سے گزرنا ہے ہرمز سے ہرمز پہ کون بیٹھا ہے ایران ہرمز نہیں گزر سکتا تیل تو نہیں جا سکتا نا ویسٹ کو ایک بار یہاں سے گزرنے کے بعد تیل نے کہا جانا ہے مندب سٹیٹ مندب سٹیٹ پہ کون بیٹھے ہیں ایران ایران جو پٹرول کر انہوں نے کل بریٹن جہاز کو مارا ہے انہوں نے اس سے پہلے دو سو جہازوں کو ہٹ کیا ہے امریکہ نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ فری نیویگیشن کو انشور کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے نیبل آلائنس بناوں گا امریکہ نے سیونٹین کنٹریز پر مشتمل نیبل آلائنس بنایا ہوسی ثریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن ہوا کیا پہلے تین جہاز آئے تینوں کو اپنیوں نے ہٹ کر دیا اور باقی سارے کے سارے واپس سے لگے وہ بننے سے پہلے ہی اپنی موت وہ آلائنس جو ہے وہ مر گیا کسی کنٹری نے اس کے بعد نہیں بھیجا اور اس کے بعد سے دو سوڑ ٹینکرز یا شپس جو ہیں وہ ہوسیوں نے ہٹ کی ہیں اور ریڈ سی بند ہونے کی وجہ سے جو ایلاد کی اونلی بندرگاہ ہے اسوائیل کی جو ریڈ سی کو لنک کرتی ہے اس بندرگاہ کا نے اپنے آپ کو بینکرپ ڈیکلیئر کر دیا ہے خود اوفیشلی بینکرپ ڈیکلیئر کر دیا ہے چونکہ جب سپلائی ہی نہیں ہو رہی اور آپ کے وہاں پہ انڈسٹری اور بزنس ہی نہیں چال رہا تو بینکرپ ڈیکلیئر کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے بینکرپ ڈیکلیئر کر دیا ہے اپنے آپ کو سیف کارڈ کر سکے تو جو بینکرپ ڈیکلیئر کریے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیچویشن کیا ہے اور تیسرا جو ہے وہ آئیل کا ریسورس کیا ہے اس سارے انرجی کے اور ٹریڈ کے کوریڈور میں جو تیسرا اور آخری روٹ ہے وہ نیر سویز ہے نیر سویز آپ کو پتا ہے ایک جہاز صرف اپنے کنٹرول کھو بیٹھا تھا اور وہ ہوریزنٹل وہاں پر پھنس گیا تھا اور اس کے پھنسنے کے نتیجے میں آٹھ تن بلینز آف ڈالر کا گلوبل ٹریڈ کو رقصان ہوا اور نیر سویز بند رہی تھی تو اگر نیر سویز وہ تو نیچر کے ایکٹ کی وجہ سے بند ہوئی تھی اگر یہ فرض کرے کسی ایکٹ آف وار کی وجہ سے بند ہو جائے تو ایک جہاز نے اس نے ترمیان بخراب ہونا ہے اور سارے کوئی سپلائی روک گئی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف انرجی نہیں روکے گا یہ ٹریڈ روکے گا انکمنگ آوٹ کوئی دونوں روکے گا اور کیونکہ آپ کہہ لیں بلک کے اندر یورپ کے اندر مال بنا پڑا ہے کہ وہ ہم نے جو ہے وہ بشار گستہ بھیجنا ہے یا ہم نے انڈیا بھیجنا ہے یا فرض کرے پاکستان اور دیگر کنٹریز جو کنزیمر سوسائیٹیز ان کے اندر بھیجنا ہے تو انہیں تو اگلے دن پیسہ چاہیے ان کے پاس تو کوئی سٹوریج نہیں ہے تو وہ تو کرپلی گیا ان کے لئے سیچویشن ان کی اکانومی کرپل کر جائے گی تو عملان ان کے لئے افورڈیبل نہیں ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ پاورز ہیں تو ان کے لئے یہ ویلو انسٹیوشن ہے جب یہ صورتحال کی گریوٹی بڑھے گی تو بہت بڑا لیوریج جو ہے وہ ایران اور اس کے الائز کے پاس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جو اس رول اس وقت جیسے سعودی عرب کا اور بعض عرب کنٹریز بڑا پاسٹیل رول پلے کر رہے ہیں اس سنس میں کہ وہ ڈیریکٹلی امریکہ کی ڈومین کے اندر نہیں گئے تو یہ اس کی وجہ سے اسرائیل کا حصلہ بڑھا ہے لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ چونکہ ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا جو ایمپیکٹ اور فائدہ ہے وہی آیا ہے کہ امریکہ کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہے اور اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے یہ اوپن نہیں ہے کتار جیسے سٹیٹ نے بڑا اگریسیویلی اسرائیل کے خلاف بیانات دی ہے ایک بڑا پوزیٹیف سائن یہ کتر نے جی جی کتر نے دیکھیں اب کتر تو الجزیرہ کی اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے الجزیرہ اسرائیل کے اندر ایکسس نہیں کر سکتا الجزیرہ جورڈن سے جو ہے وہ کبریج کر رہا تھا کبریج کر رہا تھا تو الجزیرہ کو تو ابھی انہوں نے بابند کیا ہوا ہے اس کے علاوہ چونکہ انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کو ہوسٹ کیا ہے تو بلکل اور کتر نہیں ابھی یہ جو ابھی تازہ اس میں کتر نے رول پلے کیا ہے اگزیکٹلی آپ نے ٹھیکا اور بھی مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے پاسٹیو رول جو ہے وہ پلے کیا ہے اور بڑکہ ایک نئی دنیا فارم ہو رہی ہے جس میں ویسٹ کے اندر بعض کنٹریز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ممکن ہے آپ کے پاس کنٹریز ان کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن نئی ایکویشن جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو بہرحال اس سب کے اندر جو ہے وہ خود ویسٹ اگر آپ بات کریں کلیکٹیو ویسٹ جس کو امریکہ اور یورپ لیڈ کرتے ہیں ان کی آپ ہوم سیچویشن تو دیکھیں نا اسرائیل کے اندر پروٹیس چل رہے ہیں ایجوٹیشن چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کیپٹل کے اندر اور لوگ جو ہیں وہ اس کی اوپر بہت زیادہ اتجاج کر رہے ہیں یعنی ملین کے قریب لوگ نکلے ہیں جو تاریخ میں پہلی بار نکلے ہیں اپنے ہوسٹیجز کو واپس لانے کے لیے تھوڑی نیگوسییشن اسرائیل کے اندر دوسری طرح آپ دیکھیں امریکہ اور یورپ کے اندر جو گرینڈ پروٹیس چل رہے ہیں میگا پروٹیس چل رہے ہیں وہ اس جینوسائیڈ کی خلاف چل رہے ہیں جو اسرائیل کے ہاتھ تو فلسطین اور لیبنان اور غزہ کے اندر ہو رہا ہے تو خود ان کے ہاں جو ہیں وہ وہ بہت زیادہ دیوینس کریئٹ ہو گئی ہیں پاپلر جو اپینین ان کے اگینس تھی ہے اچھا شرح صاحب یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ نے اپنے سولجرز کو اپنے ملٹری فوٹ پرنٹ کو وہاں پہ انکریس کیا ہے میڈلیس میں اور انکریس کرنے جا رہا ہے محتصال بتائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ اس وار میں ڈائریکٹ انوال ہوگا دیکھیں یو ایس نے خود کہا ہے کہ وہ اس وار میں ڈائریکٹ انوال نہیں ہوگا اور وہ ہو نہیں سکتا یو ایس بہت ونرے بل ہے ہم اس کو پارفل سمیدے ونرے بلٹی کیا ہے آپ کے پاس گراؤنڈ کیا ہے آپ جہاں جائیں گے یو ایس اے کو کیوں عراق سے نکلنا پڑا چونکہ وہاں گراؤنڈ سپورٹ نہیں تھی یو ایس اے کو کیوں افغانستان سے نکلنا پڑا چونکہ گراؤنڈ سپورٹ نہیں تھی آپ پاور ہیں لیکن گراؤنڈ کے اوپر آپ کی سپورٹ نہیں ہے تو یو ایس اے جو ہے وہ کیا صرف اپنے وارشپس کے ساتھ اور اپنی ائر فورس کے ساتھ سروائیب کر سکتا ہے یا کچھ بیسیز ہے اس کے آپ کے علمے عراق کے اندر جو بیسیز ہے تقریباً روزانہ کی منع پر ان بیسیز کی اوپر اٹیک ہو رہے ہیں سیریہ کے اندر جو بیسیز ہیں اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹائنی سٹیٹس ہیں فرض کریں قطر ہو یو اے ای ہو بہرین ہو جہاں ففت فلیٹ مقیم ہے امریکہ کا یہ کتنے ایک ملک ہیں کوئیت ہو یہ تو ملک ہیں آدھا گھنڈے میں آپ پر یہ ملک ختم ہو جاتا ہے باس تو اس طرح ہے اور ایران سے بہت قریب ہے یہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے ملکوں کے اندر علاو کریں گے امریکہ کو کہ یہاں سے ایڈمنچر کرے ایران کیوں پر کوئی اٹیک کرنے کے لیے تو بلکل اس کا جواب بھی بگ نو ہے چونکہ اس کا جو خمیاز ہے وہ خود انہیں بھی گتنا پڑے گا امریکہ تو بھگتے ہی بھگتے گے ان کو بھی بھگتنا پڑے گا وہ اینوی اس میں کاؤنٹ ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے نہ ہی مسلم کنٹری ان کے لیے اس طریقے سے کھڑے ہیں ریجن کے اندر اور نہ ہی جو ہے وہ ریجن کی فضاء اس کے لیے سوکبار ہے بلکہ امریکہ میں یہ ورڈنگ دیتا ہوں ایک لیجٹیبیٹ ٹارگٹ بن جائے گا ریزیسٹنس کے میزائلوں اور ریزیسٹنس کے راکٹس اور ریزیسٹنس کے جو ڈرونز ہیں ان کے لیے اور بہرحال امریکہ نے پروف کر دیا ہے کہ اس کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ کیپیبل نہیں ہے ڈیفنس سسٹم ایران اور ایران کے ساتھ جو موجودے تحادی ہیں ان کی حملوں کو روکنے کے لیے تو یہ انہیں پتہ ہے لہٰذا میرا نہیں خیال کہ وہ ڈریکٹ ایڈونچر میں جائیں گے وہ جسٹ اس طرح لپ سرورس کے ذریعے سے کام چبھائیں گے شرح صاحب آخری سوال کوئی آپ اسلامی فرنٹ بنتا ہوا دیکھ رہے آنے والے دنوں میں پوری آپ دوبارہ پیٹ کیجئے گا کوئی آپ اسلامی فرنٹ بنتا ہوا دیکھ رہے آنے والے دنوں میں دیکھیں ایک فرنٹ تو ایکسیسٹ کرتا ہے وہ ہے ریزسٹنس کا فرنٹ جس کے اندر وہ کنٹری جس میں عرب بھی ہیں اور نان عرب بھی ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اسرائیلی اگریشن کے مقابلے میں اس لیے کہ انہیں یہ پتا چل گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے اسرائیل مضاہمت اور مقابلت کی زبان سمجھتا ہے اسرائیل نیگوسیشن کی زبان نہیں سمجھتا چونکہ اسرائیل نے جس کنٹری کے ساتھ بھی نیگوسیٹ کیا ہے بعد میں اس کو بیٹریٹ کیا ہے بعد میں اس کو دھوکہ دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل جب اس پوزیشن میں آتا ہے وہ کسی نوم اور ویلیوز سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں یہ جو اگر کوئی ایگریمیٹ کرتے ہیں یا کوئی آپ پیس و پیس بناتے ہیں وہ تو نومز ہے نا جب اسرائیل کے لیے کوئی نوم اور ویلیوز ہیں ہی نہیں تو اس کے لیے اگر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کوئی چیز نہیں ہے اگر وہ یونیٹیڈ نیشن کے سیٹری جنرل کو پرسونہ نان گراتا قرار دے سکتا ہے اور اگر وہ اسی طریقے سے دنیا کے اندر اپنے جو یونیٹیڈ نیشن اور اس طرح کے ادارے ہیں ان کو کوئی اہمیت دینے کے انتیار نہیں ہے تو اسرائیل کے لیے تو کوئی ویلیو ایگزس نہیں کرتی لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ریزسٹنس کے اس بلاک جس میں اراق ہے عربوں میں جس میں سیریا ہے عربوں میں جس میں لیبران ہے جس میں یمن ہے جس میں نان عرب کے اندر جو ہے وہ ایران ہے مجھے لگتا ہے اس کی حمایت میں اوورال عوامی حمایت میں تو اضافہ ہے ہی ہے لیکن اس کی سٹیٹ لیول کی حمایت بھی پڑے گی جیسا کہ کوئیت ہے کوئیت کو آپ کو پتا ہے کہ کوئیت نے بازے طور پر اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہے اور اسی طریقے سے جیسا کہ قدر ہے قدر نے سٹینڈ لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا پریشر جو ہے وہ ان کنٹریز کی اوپر ایک سٹینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بہت شکر ہے شرائع صاحب ہمارے ساتھ اور آج جو ایران کے سپریم لیڈر آیت الاخمنہی نے خطاب دیا اس حوالے سے بات کی اپنا فیڈ بیئر دیجئے گا دیجئے گا اجازت اللہ حافظ و ناصر